تو آپ اگر آپ کوئسن کیا ہے نو کراس ٹاک نو کراس ٹاک آئیپ ٹولیوونس ڈونٹو ایٹ اگین پیس دیکھیں جی میں سپیکر صاحب آج اپنی ساری ممبر سے بات کرنا چاہتا ہوں صرف پیک ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں یہاں اپوزش بیٹھا ہوا تھا اسی وزیر نے جو زبان میرے اوپر استعمال کی میں چپ کر کے سنتا رہا میری ساری پارٹی چپ کر کے سنتی رہی ہم آرام سے بیٹھے کیونکہ جمہوریت کے اندر حوصلہ چاہیے پرداش چاہیے آپ کو حوصلہ چاہیے دلیری چاہیے جمہوریت کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی آپ اپنی بات کر دے اور اگلے بیٹھ کو پرائیم منیسٹر بیٹھا اور سن رہا ہے اور اس طرح کی زبان غیر پارلیمنٹری زبان استعمال کی جاری ہے یہ تقریب میں کریں پارلیمنٹ میں ایسی زبان استعمال نہیں ہوتی اس لیے اس کو پارلیمنٹ غیر پارلیمنٹری کہتے ہیں آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں اور پرائیم منیسٹر بڑی خوشی سے معصوم سا چیرہ بنا کے ہنسرا ہو اور تماشا دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی ایک پارلیمنٹری لیڈر کو ظلیل کر رہا ہے اور آپ اجازت دے دیں اور پھر جب وہ بولن لگے تو یہاں شور مچا دیں حوصلہ رکھو دلیر ہو گل گردہ رکھو سنو میری بات آہ اب سنیں سپیکر صاحب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں مجھے آج ایک میں ایک اور سوال کا جواب پوچھتا ہوں ایک کینسر ہاسپٹل پاکستان میں یہ واحد کینسر ہاسپٹل ہے جہاں در اس ملک کا غریب آدمی جا کے علاج کروا سکتا ہے یہ دنیا کا واحد کینسر ہاسپٹل ہے جہاں در ستر فیصد مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے ساڑھے تین سو کورڈ اپیا خرچ کرتی ہے غریب مریضوں پہ ساڑھے تین سو کورڈ اپیا میں اگر ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ جو صرف اس لیے انہوں نے کیا کہ میں نے جب سے ہم نے اپنا ایز این اپوزیشن کیا ہمارا فارز اور حق ہے کہ ہم اٹھائیں چیزیں جو کہ ایک انٹرنیشنل ساری دنیا میں حلبل مچی ہوئی ہے مجھے بتائیں کہ آئسلنٹ کے پرائم منسٹر کو جب اس نے ریزائن کیا اس نے کہا کہ اپوزیشن اگر نہیں بھی کیا میں نے آپ کو منع کیا مت کریں یہ جب ایک کو پارلمنٹری لیڈر بولنا یہ نوم سیکھیں عزت کرنا سیکھیں مت کریں یہ پریس پرائم منسٹر جب بھی آئسلنٹ کا جو وہ جس کی اپنی پارٹی کے لیے ریزائن کرو کیا اس نے کہا کہ آپ نے بھی آفشور کپنیز ہیں کیا یہ جو پرائم منسٹر ہندوستان کا ہے اس نے جو ہائی پار کمیٹی بنائی ہے اس نے کیا کہا ہے کہ اچھا جی اپوزیشن یا کی کوئی سازش ہوئی ہے اس کے اندر بڑے بڑے نام آئے ہیں کیا ڈیویڈ کیمران جو ہے برطانیہ کا پرائم منسٹر اس کے جو والد کا نام آیا ہے کیا اس نے کہا ہے کہ میں تو اپوزیشن جو اپنا بتایا کہ ان کے آفشور اکاؤنٹس کرتے ہیں دیکھیں جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں یا ملکی ذمہ داری جب آپ عوام کے عوام کے ٹیکس کے ذمہ دار ہوتے ہیں آپ امانداری سے پیسہ کٹھا کرتے ہیں اور عوام پر خرچ کرتے ہیں تو آپ پر ذمہ داری آ جاتی ہے کیونکہ جو شاہ صاحب نے بات بلکل ٹھیک کی گورنمنٹ کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے پاس سب سے بڑی قوت اس کی مورل آثورٹی ہوتی ہے ایک ڈیموکریسی کے اندر پرائم منسٹر کے پاس فوج نہیں ہوتی وہ پولیس سے انتقامی کاروائی نہیں کر سکتا وہ اس کے پاس صرف مورل آثورٹی ہوتی ہے اور اس لیے مورل آثورٹی کی وجہ سے پرائم منسٹر کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ جی بڑا میاں صاحب نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا کہ انہوں نے جا کے میڈیا کے اوپر آگئے یہ انہوں نے کوئی اثان نہیں کیا ان کا فرض بنتا ہے کہ قوم کو بتائیں کہ جو کمپنیز کے نام آئے ہیں ان کا کام تب بتانا میں واپس آتا ہوں شوقتانب پر صرف میں اس لیے الزام لگایا گیا کہ جناب انڈاؤومنٹ فنڈ کا پیسہ انویسٹ ہوا ہے یہ انہوں نے کہا آفشور کمپنی پر سب سے پہلے تو میں کلیر کر دوں کہ شوقتانب کے انسٹیوشن ہے میں اس کے انڈاؤومنٹ فنڈ پر نہیں بیٹھتا میں اس کی انویسمنٹس نہیں کرتا لیکن میں نے یہ کہا کہ تین ملین ڈالر کی بات انہوں نے کی کہ وہ ڈوب گیا ہے میں کل پریس کونفنس سن رہا تھا تو وزیر بیٹھ لیے وہ ذمہ دار وزیر کہہ رہے جو اس کا پیسہ ڈوب گیا ہے اگر تو آپ بلیک میل کرنے کے لیے نہیں استعمال کر رہے تھے اس چیز کو اور اگر واقعی آپ کو کنسرن تھا ایک ٹیلی فون کرتے ہیں شوقتانب کو آپ کو پتا چلنا تھا کہ ٹوئنٹی نائن جون کو شوقتانب دوزار پندرہ میں وہ تین ملین ڈالر واپس آ چکا تھا وہ ڈوبا نہیں تھا اور آپ یہ جو جب آپ شک اور شباعت ایک ہسپیل کے اوپر کرتے ہیں میرا قویسن یہ ہے کہ اگر وہ بند ہو جاتا ہے سپوزنگ وہ ہسپیل بند ہو جاتا ہے کیا گنمنٹ نہیں یا کوئی ہسپیل کھڑے کیے ہوئے جو در جا کے غریبات بھی کینسر کا علاج کر آئے ہیں یعنی کتنی غیر ذمہ دار چیز ہے کہ آپ ایک ہسپیل کو نہیں چھوڑ رہے ہیں جس کا وہ پیسہ بھی ڈوبا نہیں جس کے اوپر سارا شور مچایا ہے انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہوتا ہے اب دوسری انہوں نے بات کی کہ انڈاؤمنٹ فنڈ آپ نے آف شور انویسٹ کر دیا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ شوکت حانم کا چالیس فیصد فنڈ آتا ہے اوورسیز سے یہ سارے انگرن امریکہ سے میڈلیز سے اس کے فنڈ آتے ہیں چالیس فیصد شوکت حانم کو مشین ریکوپنڈ خریدنی پڑتی ہے باہر سے ساری دوائییں باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس لیے پیسہ باہر رکھا جاتا ہے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ نہیں گیا اور کوئی چیز چھپائی نہیں گئی سارے سارے جو شوکت شوکت حانم کے جو ساری فنڈز ہیں سب اوپن ہیں کوئی دیکھ سکتا ہے یہ ہم نے کوئی آف شور کپنی میں چھپایا نہیں کہ ہمیں سارے اوپن فنڈز ہیں ان کو پتا کیسے چلا ان کو پتا ایسے چلا کیونکہ ہمارے کتاب میں ہیں ہم نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ہمیں کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے اس میں کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے لیڈر کی جو اتنے بڑے اس کے پر الزامات لگیں چار لگیں اس کے پر یہ جو ان کے اوپر آف شور کمپنیز کے ہیں چار الیگیشنز ہیں میجر الیگیشنز ٹیکس ایویزن منی لانڈرنگ ہائیڈنگ ایسٹس الیکشن کمیشن کو غلق بیانی کرنا یہ میجر اوفینسز ہیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے اس کا پڑنا ہے اور پڑے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ شاکتانم کس چیز کا جواب دے انہوں نے اس سارا ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ان کے تو بکس کے اوپر ہے وہ تو کوئی چھپا کے انہوں نے ڈالا امران خان نے تو کوئی میں تو انویسمنٹ ایکسپرٹ نہیں ہوں وہاں کی کمیٹی بیٹھی ہے جو انویسٹ کرتی ہے پیسے اور جب وہ پیسہ واپس آگیا ہاسپرل کو کیا ان کو یہ چاہیے نہیں تھا کہ اتنا بڑی غلط بیانی کرتے ٹی وی پہ جا کے گورنمنٹ کے آفسز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جو ڈوب گیا تین ملین ڈالر کیا ان کا کام نہیں تھا کہ ایک ٹیلی فون کر کے شاکتانم کو پوچھتے کہ پیسہ واپس آیا نہیں کیا یہ یہ ہے پاکستان کی پولٹیکس کی آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے پیسہ بچانے کے لیے آپ ایک خراتی ادارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ ایک سب سے بڑا ادارہ اور اپنے ہاسپرلز کا حال دیکھیں یا گورنمنٹ ہاسپرلز کا حال دیکھیں آپ ایک اس ہاسپرلز کو ختم کریں ایک وہ انٹرنیشنل سٹینڈڈ کا ہے آہ خان اور شاکتانم انٹرنیشنل سٹینڈڈ کے ہاسپرل ہیں جو بھی یہاں تو پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں آپ جا کے اگر اپنا علاج کروائیں آج باہر کینسر کا شاکتانم میں جو علاج سو روپے کا ہوتا ہے وہ وہی علاج بھار کینسر کا ہزار روپے کا ہوتا ہے دس کنہ زیادہ ہوتا ہے تو پیسے والے لوگوں کو بھی ضرورت ہے اس ہاسپرلز کی میں خود دو دفعہ اس ہاسپرلز میں گیا تو اس لیے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ملکہ سوچیں اپنی پولیٹکس کا نہ سوچیں اور آپ کو آپ کی تو سب کی ذمہ داری ہے میں آپ سے اگلی بات کرتا ہوں آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ہمارے پارٹی کے ہیڈ ہیں آپ ڈیکلیئر کریں اپنے ایسٹس آپ کو بجائے ان کو پوٹیک کرنے کے آپ کو کہیں آپ نے اگر چوری نہیں کی آپ نے کچھ کیا نہیں اپنے ایسٹس ڈیکلیئر کر دیں مارگرٹ تھچر کو کسی اپوزیشن نہیں نکالا تھا مارگرٹ تھچر کو کنزروٹیب پارٹی نے نکالا تھا تونی بلیر کو اپوزیشن نہیں جانے دیا تھا تونی بلیر کو لیبر پارٹی نے نے کہا تھا کہ اب آپ جائیں آپ کا کام ہے کہ اگر نواز شریف کی کوئی رونگ ڈون نہیں ہے آپ کہیں جب آپ اپنے آپ کو پیش کریں آپ اس کو کلیئر کریں آپ کا کیا کام ہے کہ شوقت ایک ہسپلٹ کو اٹیک کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ میں چپ ہو جاؤ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ میں چپ ہو جاؤ میں نواز شریف کی